وہ مانسک بیمار ہے اس کے آقا یہی بتاتے ہیں اسے کہ مسلمان بڑھ جائیں گے بہت زیادہ دیش پر آت کرمان کر لیں گے ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے کائکو خطرے میں ہے ہندو بھئیہ یہ لب جہاد کر رہے ہیں یہ وہ جہاد کر رہے ہیں ہیلو گائس آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں مسلمانوں کے سمرتن میں سپریم کورٹ کے وقیل نے کہی بہت بڑی بات اس سپریم کورٹ کے وقیل نے بہرائچ دنگے کو لے کر کیا بہت بڑا اعلان چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس سپریم کورٹ کے وقیل کو سن کر آپ کے ہو سڑ جائیں گے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو اوریجنل ویڈیو لنک ڈسکرپسن میں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ مانسک بیمار ہے اس کے آقا یہ ہی بتاتے ہیں کہ مسلمان بڑھ جائیں گے بہت زیادہ دیش پاک کرمن کر لیں گے ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے ہندو بھئیہ یہ لب جہاد کر رہے ہیں یہ وہ جہاد کر رہے ہیں تم کون ہو بتاؤ نا کون ہو تم یہ بتاؤ نا جوڑ دبستی بنا جارہا تو ماں تو اوبجیکشن اٹھے گا کانون ہے نا میرے بھائی کانون ہے نا آپ رشتے میں چل کر مار ہو گئے لوگوں کو کیا آپ پاکل ہو گئے ہو کیا آپ دیکھیں نہیں والنٹینڈے پہ کچھ لفنگی آجاتے ہیں اور وہ لہسن بتاتے ہیں کہ لڑکے لڑکی بیٹھیں گے تم کون ہو تیو بھائی کائی کی سنسکرتی ہے سنسکرتی دیت چلے گا سبیدان سے دیت چلے گا سنسکرتی کو اپنے گھر میں رکھو کون پوچھا تمہاری سنسکرتی کو بات نہیں ہوتی ہے وہاں سنسکرتی ساملہ آجاتی ہے تم کون ہوتے ہو پولیس والے ان کے ساتھ دیتے ہیں میڈیو کو پورا جرور دیکھیں میڈیو آگے سیری بھی کرنے ہیں میرے بھائی پیار کرنے کا سب کو عدیکار ہے بھائی کھلے میں کچھ نہیں ہے اگر کوئی پبلک پیلیس پہ اگر کوئی ایسا کچھ کام کرتا ہے تو اس کے خلاب کانون ہی کر رہا اگر دو لوگ بیٹھے ہیں اپنی راجی سے بیٹھے ہیں تو تم کون ہوتے ہو یہ ویلنٹائن پہ روکنے کے لیے کوئی ماہول خراب نہیں کر رہا یہ ماہول تو یہ خراب کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے دم مارو دم تمہیں بھانگ پینی ہے تمہیں نسا کرنا تو میں گھر پر کرو نا بھائی میرے بھگوان تو میرے ماں واپ ہیں اور کوئی ہے نہیں تو اس میں تمہیں کیا پرولوم ہے بھائی بتاؤ نا آپ کو کیا پرولوم ہے اس میں میں تو پتھر کے سامنے میں تو پتھر کے سامنے مون نہیں ماننا چاہتا ایک دھرم بیسیز کے گھر پر چھڑ کر اس کے جھنڈے کو اٹا کر اپنا جھنڈا فیرانا چاہتے ہیں یہ ایک منصق بیماری ہے کہ میرا ہی دھرم چلے گا اور کسی کا دھرم نہیں چلے گا بٹ کسی کے گھر پر آکرمن کرنا اس طرح گلت ہے میں اس کے خلاف ہوں آپ کا بھگوان بھی اگر بی آئی پی انٹری کرواتا ہے تو بھائی میں تو بھگوان کے سامنے سب براور ہے جب کانون کے سامنے کانون کے سامنے لوگ براور ہیں تو جت بھگوان نے سب کو پیدا کیا تو اس کے سامنے براور نہیں چلے بی آئی پی آزمی بی آئی پی اس سے چلا جائے گا اور کوئی آم آدمی جائے تو اس کو اندر بھی نہیں جانے دیں گے جتنا بٹو گے اتنا زیادہ سرکچتر ہو گے یہ تمہیں اپنے اندر ڈال کے تین ہزار سال تک جائے تو گلام بنائیں گے اپنی بیوستہ میں پھر دوارا تمہیں گلام بنانا رہتے ہیں یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ چانس پہ بھیجنے کے لیے مسین بنا دیں گے مگر گھٹر پر ساپ کرنے کے لیے مسین بنا دیں گے تم مروگے گھٹر کے اندر یہ تمہارے بچوں کے لیے ایجوکیشن ہی دیں گے اپنے بچوں کو بھیجنے کام کریں گے دھرم کسی کو اونچا بتاتا ہے کسی کو نیچے بتاتا ہے دھرم کسی کو پبتر بتاتا ہے کسی کو پبتر بتاتا ہے دھرم کسی کو نیچ بتاتا ہے تو ایسا دھرم نہیں ہے سڑینتر ہے بھاوہ سا ڈاکٹر مبیٹ کا نہ کہا اس سڑینتر سے بہاں نکلنا چاہیے ایک ہی دھرم میں ایک ہی دھرم کو ماننے والے بشیش پرکار کے لوگ اگر اونچے نیچے ہیں تو کائی چیز کا دھرم ہے ایک ہی بھاگوان کو ماننے والے لوگ اونچے نیچے ہیں بھاگوان اگر بھاگوان کی اگر پوجہ کر رہے ہو بھاگوان بھی ان کو برابا نہیں بنا پا رہا تو پھر ایسے دھرم کو ماننے کی جوت کیا ہے بھاوہ سا ڈاکٹر مبیٹ کا نہ کہا کہ ایسا دھرم نہیں ہو سکتا وہ سڑینتر ہے ہجاروں سالوں سے جو سڑینتر تمہارے خلاب چلتا آرہا ہے اس سڑینتر سے بھاگوان نے تھوڑے کہا کہ آپ اوپر نیچے رہی ہیں یہ تو یہاں کے لوگ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں بلکل آپ نے ٹھیک کہا جو یہاں کے لوگ بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھاگوان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر بھاگوان کی نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ ہمیں کوئی دند دیتی ہم اس کے نام پر جو بیسیش پرکار سے جو کھا رہے ہیں یا دان لے رہے ہیں یا اس کے نام سے بی آئی پی لین لگوا رہے ہیں اس کے نام سے جو ہم سارے کرم کانڈ کر رہے ہیں اگر وہ ہوتا تو ہم کو پکڑ کے کبھی تو کبھی ہمیں سجا دیتا ہمیں سجا دیتا ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں بھاگوان ہی نہیں ہے دیکھو میرا ماننا ایسا ہے میرا ماننا ایسا ہے جن کا ماننا ہوگا ہوگا بہت سے لوگوں کو ماننا نہیں ہے ایسا اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ الگ پرکار پرکار کی چیزوں کو مانتے ہیں بہت سے گوبر کو گنیس مانتے ہیں تو میں تو نہیں کہوں گوبر بہت سے لوگ گوبر ہی کھا رہے ہیں آج کل تو بہت سے لوگ گائے کا پیسہ پی رہے ہیں گائے کو ماتا مانتے ہیں بہت سے لوگ کیا کیا مانتے ہیں تو وہ اپنا ماننا الگ لگ ہے ایک اچھے انسان کو انسانیت ماننے ضروری ہے ان کے اندر انسانیت نہیں ہے انسان کو نہیں چھویں گے پر گوبر کھائیں گے انسان کو مندر میں نہیں گھتنے دیں گے مگر پتھر کی پوجا کریں گے انسان کو انسان سمجھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ کی چھوئیوں کوئی چیز نہیں کھائیں گے تو پھر کائے کے بھگوان کو ماننا ہے آپ لوگ کہتے ہیں سمیدان سے دیت چلے گا تو سمیدان ہی تو آستہ رکھنے کے آجادی دیتا ہے نا بلکل میں نے کیا کہا آپ آستہ رکھیے نا مگر آپ جب تھوپتے ہیں جب آپ تھوپتے ہیں کہ کسی کی چھت پر چڑھ کر ایک دھرم بیسیز کے گھر پر چڑھ کر اس کے جھنڈے کو اٹا کر اپنا جھنڈا فیرانا چاہتے ہیں یہ ایک منصرک بیماری ہے کہ میرا ہی دھرم چلے گا اور کسی کا دھرم نہیں چلے گا دیکھئے اگر پتھر جو مارتے ہیں ان کا کانون ہے کانون ان کی سجا ہونے چاہیے آپ کے آپ کو ناغری کو کوئی بھی جب تک کوئی اس پر آکرہ منڈا کر رہا ہو اپنی سیلڈیفنس کی اس کو آجادی ہے اپنی سیلڈیفنس کر سکتا ہے مگر کسی کو دھنڈ دینا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کانون کرے گا کیونکہ یہاں پر رول آف لاؤ ہے یہاں جنگل راج نہیں ہے کہ جس کی لاتھی اسی کی بہنس گولی چلانے والوں کے لیے بھی تو ہوگا کانون گولی چلانے والوں کے لیے پتھر چلانے والوں کے لیے لاتھی چلانے والوں کے لیے کچھ بھی کانون کو توڑنے کے لیے کانون اس کو سجا دے گا یہاں کانون کی پرکریہ ہے رول آف لاؤ ہے کوٹ ہے کوٹ ہے کچیری ہے سب کچھ ہے ایک طرفہ کیسے کرنے بتائیے آپ کیسے کرنے ایک طرفہ کیونکہ مانسک بیمار ہے وہ وہ مانسک بیمار ہے اس کے آقا یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان بڑھ جائیں گے بہت زیادہ دیش پر آکرمنٹ کر لیں گے ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ہے کائی کو خطرے میں ہے ہندو بھئی خطرے میں ہی تو ہے دیکھو مر گیا نا وہ آرے بھائی دیکھو میری بات سنو پہلے کسی کے گھر پہ جا کے تم اگر کچھ کرو گے تو بھئی سیلو دیفینس میں کوئی نہ کوئی مارا گئی تمہیں اب وہ پولیس سوچے گی پولیس انیورسٹی کیسن کا ماملہ ہے کس نے کس کو مارا کیا ہے میں تو بتا نہیں ہوا پہ بٹ کسی کے گھر پہ آکرمنٹ کرنا اس طرح سر گلت ہے میں اس کے خلاف ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر تم ہاتھی پہ اپنی براج چڑھانا چاہتے ہو تو کسی اور کو بھی چڑھانے دو بھئی میں نے کیوں کرتے ہو اگر تم گھوڑے پہ اپنی براج چڑھانے چاہتے ہو دوسروں بھی چڑھانے دو اگر تم موچ رکھانا چاہتے ہو دوسروں بھی رکھانے دو اگر تم دلیت بھیاکتی مسلم بھیاکتی یا کوئی او بی شی کا سماج کا بھیاکتی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اچھا رہنسین کرتا ہے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا یہ بتائی ہمیں اگر کوئی تمہارے مندروں میں نہیں جانا چاہتا تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے اگر تمہارا دھرم اتنی اچھا ہے میں سب دھرموں کی بات کر رہا ہوں تو تمہیں پھر ادھرم کو پروپوگنڈا کرنے کیا جاتے اپنا آپ ہی لوگا جائیں گے اپنا آپ ہی لوگا جائیں گے اگر تمہارا بھگوان اتنی اچھا ہے تو بھگوان اپنا آپ ہی بلا لے گا اپنا آپ ہی تو جا رہے ہیں اپنا آپ جا رہے ہیں تو یہ پھول کون برسا رہا پھر سرکاریں کیوں آئیوجود کر رہی ہیں اس کو کعوری یاترہ میں کون پھول برساتا ہے بھائی ڈی ایم پھول برساتا ہے وہاں کے منشٹر پھول برساتے ہیں وہاں کا سی ایم کا ہوتا ہے کہ کعوریان کو کوئی پرولم نہیں ہونے چاہیے بھائی سرکاریں سرکاریں دھرم کو بڑھانے کے لیے نہیں بنتی ہیں سرکاریں لوگوں کے ویل فیر کے لیے بنتی ہیں سرکر کیا کیسے ہوں گی اچھی ایجوکیشن کیسے ہوں گی رول آف لوگ کیا ہوگا میڈیکل کیسے ہوگی لوگوں کے لیے لوگوں کی جندگی کو بہتر بنانے کے لیے سرکاریں بنتی ہیں کوب نکالیں کلسیاترہ نکالیں سوبہ یاترہ نکالیں اپنے بچوں کو نہ پڑھا کے کچھ بھی کہیں جائیں دوسرے لوگوں کو آپ بھیئر نہ کہیں دوسرے لوگ مانیں امبیٹ کروادی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ امبیٹ کرواد کو ماننا چاہتے ہیں تو منوائے ان کو ان کو کیوں روکنا چاہتے ہیں اگر کوئی بدشت بننا چاہتے ہیں تو بدشت بننا چاہتے ہیں اگر کوئی جین دھرم کو ماننا چاہتے ہیں جین دھرم کو ماننا چاہتے ہیں اگر کوئی اسلام کو ماننا چاہتے ہیں ماننا چاہتے ہیں اگر کوئی ہندو دھرم کو ماننا چاہتے ہیں ماننا چاہتے ہیں اگر کوئی کرشن کوئی کرشن کو ماننا چاہتے ہیں ماننا چاہتے ہیں جب دیش کا سویدھان سب کو آجادی دیتا ہے تو دیش کا سویدھان لوگوں کو اپنے اکوڑنگ اپنے پوزا پوزا یاچنا کرنے کا بھی ادھکار دیتا آپ کون ہوتے ہیں کہ چار لوگ آگے کہ یہ کرسچن منا رہے ہیں یہ بودش بنا رہے ہیں یہ دھرم پری وطن کر رہے ہیں یہ لب جہاد کر رہے ہیں یہ وزیاد کر رہے ہیں تم کون ہوتے ہو بھائی تم کون ہو بتاؤ نہ کون ہو تم یہ بتاؤ دوستی بنا جارہا تو ماتو عمد کانون ہے نا میرے بھائی کانون ہے نا آپ آپ رشتے میں چل کر مارو گئے لوگوں کو کیا آپ پاکل ہو گئے ہو کیا آپ کے لاجت کرا ہو اپنا ایسا کہاں ہوتا جیسا آپ بتا رہے ہیں بلکل ہوتے ہیں آپ کے آپ دیکھیں نہیں والنٹینڈے پہ کچھ لفنگی آجاتے ہیں اور وہ لہسن بتاتے ہیں کہ لڑکے لڑکی رہی بیٹھیں گے تم کون ہوتے ہیں بھارت کی سنسکرتی نہیں ہے کائی کی سنسکرتی ہے سنسکرتی دیت چلے گا سبیدان سے دیت چلے گا سنسکرتی کو اپنے گھر میں رکھو کون پوچھا تمہاری سنسکرتی کو تمہاری ساری لڑکیاں جنز پہن رہی ہیں تمہارے گھر میں بدیشی کتے ہیں سنسکرتی کی بات کرتے ہو بدیشی لیٹرنگ تمہیں کرتے ہو تم سنسکرتی کی بات کرتے ہو جہاں فائدے کی بات ہوتی ہے سنسکرتی تیل لینے چلے جاتی ہے اور جہاں فائدے کی بات نہیں ہوتی ہے وہ سنسکرتی تیل لینے چلے جاتی ہے تم کون ہوتے ہو پولیس والے ان کے ساتھ دیتے ہیں کوئی ماہول نہیں بگاڑ رہے ہیں میرے بھائی پیار کرنے کا سب کو عدیقار ہے بھائی کھلے میں کچھ نہیں ہے اگر کوئی پبلک پیلیس پہ اگر کوئی ایسا کچھ کام کرتا ہے تو اس کے خلاب کانون نہیں کرتا اگر دو لوگ بیٹھے ہیں اپنی راجی سے بیٹھے ہیں تو تم کون ہوتے ہو بھی یہ ویلنٹائن پہ روگنے کے لیے کوئی ماہول خراب تو کر رہے ہیں دم ماہوس پہ رہے ہیں دم ماہرو دم کائی دم مار رہے ہیں یہ تو بھی آپ پرموٹ کر رہے ہیں لوگوں کو نسے میں پرموٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ غلط نہیں ہے کیا آپ نسے کے لیے پرموٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تو یہ کیا پرموشن نہیں ہے اس کو غلط نہیں ہونا چھوی cheek hot آپ نوجوانوں کو نساء کرتا rustم یہ غلط ہے دWilleron کو نساء کہہ رہے ہیں ایک دھرم کے منزے آپ کیا کہتے ہیں بھی ہم تو بھولے کے بھکت ہیں مرے دم دم یہ کیا غلط نہیں ہے کیا یہ؟ تمہیں دم ماننا ہے تمہیں بھانگ پینی ہے تمہیں نسا کرنا تو ہمیں گھر پر کرو نا بھائی تم پبلکی دال لے ہو سوئے اپنے دال لے ہو آپ کو لوگ انفلینس کرتے ہیں آپ لوگوں کے انفلینس کرتے ہیں انفلینس ہیں تو سر سر غلط ہے تو بھائی میرا ماننا یہ ہے کہ سویدھان سب کو براؤر کا دیکار دیتا ہے آپ تھے کے دان نہیں ہیں کسی دھرم کے آپ کو تھے کا نہیں دیا کسی نے کہ آپ کسی کو رکیں گے نہیں رکیں گے یہ ٹھے کا ہے کانون کے اوپر کون گلت کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے کانون اس کا اوکر ہے گا آپ کو آپ لوگوں کو بھی نہیں دیا نا دوسرا کی دھرم کے آستہ پہ اونگلی اٹھانا آستہ پہ اونگلی کون اٹھا رہا ہے ہر بار ہر بار یہ ہی کرتے ہیں یہ آستہ پہ اونگلی اٹھانا ہے کہ بھی ہم تو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہم لوگ اپنے جیون اپنے اکورڈنگ جینا چاہتے ہیں ہم امیڈ کر کے دوارا جینا چاہتے ہیں ہم بائیس پرتکیاں کو ماننا چاہتے ہیں جو سرکار اس کو مانتا دیتی ہے ہم اپنے اکورڈنگ اپنا اپنا بھگوان چننا چاہتے ہیں تم کون ہوتے ہو بھائی میرے بھگوان تو میرے ماں واپ ہیں اور کوئی ہے نہیں تو اس میں تمہیں کیا پرولم ہے بھائی بتاؤ نا آپ کو کیا پرولم ہے اس میں میں تو پتھر کے سامنے میں تو میں تو پتھر کے سامنے مون نہیں ماننا چاہتا میری آشتہ نا ہے بھائیے میں تو آپ دوسروں کو روکتے ہیں نا دکت یہاں ہے نا ابھی میں نے تمہارے سامنے بات کر لوں کن کو بولا کہ روکا ہے میں نے کسی کو سمجھا رہا ہوں میں آپ نے کہا کہ ہندو دھر کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہندو دھرم ہی اپنی آترہ نکال سکتا ہے اسلامی کی آترہ نکل سکتی ہے ہم بیٹھ کر واتی آترہ نکال سکتی ہے سکھ اپنی آترہ نکال سکتی ہے کوئی پتھر وازی نہیں ہوتی ہے خطرہ کیسے نہیں ہے بھائی کون سے کون سے جگہ نہیں نکل دی ہیں سب جگہ نکل دی ہیں بھائی خوب نکالو جب جب بھائی کابر لے کے آتے ہیں تو روڑ بند کر دیے جاتے ہیں اوپر سے ssp ڈی ایم پھول پرسانے کام کرتے ہیں ابھی راملیلہ کری جہاں ایک راملیلہ ہوتی چار چار راملیلہ نہیں ہے وہ بہت ہے وہ بیجنس پوینٹ ہے وہاں پہ بیجنس ہے پورا بیجنس کلچر ہے جتنے بھی وہاں پہ پہ پی جلتا ہے مہا پہ وہاں سے کرایا آتے ہے لاکھوں کروڑوں روپیاں کماتے ہیں اِن بھی بی جے پی سرکار می ہوتا تھا مہا کرنے ہے اس hai دہری سے کھوں دھرم جوڑ Qing جہاں تم لوٹ رو Dragons مندروں میں ہجاروں کروڑوں کاpsonہ ہے یہ 망صابہ ہاشتا ہوگی بھی کبھی گریب آدمیوں کے لئے کچھ کرتے نہیں آپ کا بھگوان بھی اگر بی آئی پی اینٹری کرواتا ہے تو بھائی میں تو ایسی بھگوان کو نہیں منتا ہوں بھگوان کے سامنے سب برایوار ہیں نا جب کانون کے سامنے کانون کے سامنے لوگ برایوار ہیں تو جس بھگوان نے سب کو پیدا کیا تو اس کے سامنے برایوار ہیں بی آئی پی آدمی بی آئی پی اس سے چلا جائے گا اور کوئی عام آدمی جائے تو اس کو اندر بھی نہیں جانے دیں گے تو بھائی کائی کی بات ہے بھگوان نہیں دیکھنا بات ہے مہیلہ جائیں گے نہیں مہیلہ پبیت کر دیں گی اگر منتھ میں کوئی مہیلہ ہے یہ نا ایم سی میں اگر کوئی مہیلہ ہے تو کچھ مندی رہتے ہیں وہاں پر مہیلہ کو جانے بھی نہیں دیتے برابیوگی جی ایک جوٹ رہنے کی صلاح دے رہے ہیں بٹوگے تو کٹوگے نیک رہوگے تو نیک رہوگے موڈی جی یوگی جی کم مانگ رہے ہیں اگر سب کو کون بٹیں گے جتنا بٹوگے جتنا اپنی ایڈنٹیٹی بناوگے بابا صاحب کی بات جتنا مانوگے میں اپنے امبیٹ کر بودش لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں بابا صاحب کی بات مان لیجئے جتنا تم ان سے الگ رہا ہوگے باتنے کی باتنے کر رہا جتنا بٹوگے اتنا زیادہ سرکچتر ہوگے یہ تمہیں اپنے اندر ڈال کے تین ہزار سال تک جائے تو گلام بنائیں گے اپنی بیوستہ میں پھر دوارا تمہیں گلام بنانا رہا جاتے ہیں یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ چانس میں بھیجنے کے لیے مسین بنا دیں گے مگر گٹر ساپ کرنے کے لیے مسین بنا دیں گے تم مروگے گٹر کے اندر ہی یہ تمہارے بچوں کے لیے ایجوکیشن ہی دیں گے اپنے بچوں کو بیزیس بھیجنے کا کام کریں گے یہ تم سے نفرت کرتے ہیں تو اس لیے تم بابا ساپ کی بات تمہیں ماننی پڑے گی اور چودے اکٹوبر انہی چھپن کو جو بابا ساپ ڈاکٹر امبیٹ کرنے کہا تھا کہ بودھ کے راشتے پر چلو جب ہی تم سدھ ہو سکتے ہو جب ہی اس دیش میں تم آزاد ہی مر پڑا سکتے ہو جب تک تم بابا ساپ کی بات نہیں ماننے گے تم کٹتے رہو گے مرتے رہو گے پٹتے رہو گے اور گٹروں میں تمہاری ہتیا ہوتی رہے گی چلیے ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ بھی ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جب رو سسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تھانکس فور وچنگ اور اپنی رائے کمنٹ میں جرور دیں